نمشہ آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی میں ہوں مریش بلوریہ شروعات کرتے ہیں چار بجے کی چار بڑی خبروں سے یو پی میں گولا گوکرن آدھ ویدان سبا سیٹ کے لیے اپ چناؤ کو لے کا مردان تین نومبر کو ہونے جا رہا ہے نتیجے چھ نومبر کو آئیں گے لیکن پور کھیری کے گولا گوکرن آدھ ویدان سبا سیٹ کے لیے چناؤ پچار آدھ شام پانچ بجے تھم جائے گا سبا سے وینے تیواری اور بی جے پی سے امن گری کے بھی سیدھی ٹکر ہے گولا گوکرن آدھ ویدان سبا سیٹ پر جیت حاصل کرنے کے لیے پارٹی نے اپنی طاقت جھوک دیا ہے موسیقی موسیقی دیران تیواری اس پہ جڑ چکے ہمارے ساتھ دیرہ چناؤ پچار آز سان پانچ بے تک تھم جائے گا سبا سے وینے تیواری اور بی جے پی سے امن تیواری کے بھی سیدھی ٹکر آپ کو دیکھنے کو مل لائے آپ کو کیا لگتا ہے پڑڑا کس کا بھاری ہے وہاں کی زمینی استطاع کیا ہے محبہ بلکل آپ کو بتا دوں لکھین پر تیری کے بولا بیدھان سوا سیٹ جو چناؤ ہو رہا ہے دیوانگت بیدھا کربندگری کے بعد میں جو چناؤ کی ڈیٹے دی گئی اس کے بعد میں جو بازپا سے امنگری کو پرتیاسی بنایا گیا وہی سپا سے جو سیدھی طریقے سے جو پہلے پرتیاسی سے بینیتیواری ان کو بنایا گیا اس کے بعد میں جو دنگل چناؤ کا پرچار کا جو دنگل شروع ہے دونوں پارٹیوں نے اپنی پوری جو طاقت جھوک دیا چناؤ پرچار کو لے کر جیسے کی بھارٹی جنتہ پارٹی کی طرح سب چالیس پرچارے کو اتارے گئے تھے جس میں صوبے کے مکھیا یوگی عدیتنات دونوں ڈیپٹی سی ایم اور پردیش کے آدھہچ بھوپین چودری راشتی اپ آدھہچ ریکھا رول برما کے ساتھ پردیش کے کئی منتری بھی سامل تھے اس کے بعد میں وہی 49 جو اسٹار پرچارکوں کی سوچی جو سفا کے دورہ جاری کی گئی تھی اس کے بعد میں آج جو سام پانچ بجے چناؤ پرچار پوری طریقے سے تھم گیا ہے اور پرساسن نے اپنی جو چناؤ کے لیے وہ تیاریہ سرو کر دی جس میں تین تاریخوں ووٹنگ ہونی ہے وہی چھے تاریخوں جو مددان بھی ہونی ہے موٹوں کی گنتی کی جائے گی کیا ووٹر نے کیا نرنہ لیا ہے وہ فیصلہ آئے گا دیجاج خود سیم یوگی خود وہاں پہ پہنچے تھے جنتہ کو سمبودت کیے تھا اور وہاں پہ جو جن سمو اکٹا ہوا تھا جو پبلک اکٹا ہوئی تھی آپ کو کیا لگتا دیکھنے میں کی سمکران کس کے پکش میں آپ کو بنتے دیکھ رہے ہیں جی دیکھیں بلکل بتا دوں کل کی ڈیٹ میں جو اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی آدیتنات گولا پہنچے تھے انہوں نے بہت بہی بڑی جن سوا کو سمبودت کیا تھا لوگوں سے امنگیری کے پچھ میں ووٹ کرنے کی بھی اپیل کی تھی جو لکھین گولا گوکراننات کی جو بیدھان سوا سٹیٹ کی سب سے اہم بات یہ ہے جو گولا کاریو ڈور کا ماملہ ہے اس پر بھی کل یوگی آدیتنات نے بولا اور بولتے ہوئے سیدھی طور سے بتایا کہ یہ ایک بہت بھی جو چھوٹی کاسی کے نام سے گولا گوکراننات جانا جاتا ہے اس کی بھی سوگات ہم نے دیتے ہوئے جو کالی ڈور کے نام سے پرشد کی یہ اسثان بھب بنایا جائے گا اس کے لیے جو ہم نے ثروات کی تھی اس کے لیے لکھناؤ سے جو ٹیم آئی تھی اس نے سروے بھی کر لیا لیکن اب اگر ہم بات کریں دونوں پرتیاسیوں کی ٹکر کی تو بالکل سیدھی طور سے دونوں پرتیاسیوں میں ٹکر دیکھنے کو مل لائی ہے جیسے کی اب لیکن جس طریقے سے ابھی چناؤ کے پہلے ہی سپا کو لکھیمپور کی کیری میں جس طریقے سے جھٹکا لگا ہے جیسے ان کے سپا کی بینہ راج بلاک پرمک بہجم کی تھی انہوں نے سپا چھوڑ کر کے بھاجپا جوائن کی ہے اور بسپا سے بھی قریب دوستوں کار کرتا انہیں کل بھاجپا جوائن کی ہے تو یہ کہیں نہ کہیں سمی کرن بنتے اور بگڑتے نظر آ رہے ہیں لیکن جس طریقے سے گولہ بیدان سوا کے ووٹر چپی سادے بیٹھے ہوئے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ ایک سوال کھڑا ہو رہا ہے بہت ہی ایمپورٹن سیٹ ہے یہ اور سب سے بڑی بات دیرت میں یہ بھی جانا چاہوں تھوڑا جیسے میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ زمینی اس طرح پر جو جنتا وہ کیا سوچ رہی ہے ان کے کاروں کے بارے میں ایک دھارنہ ہوتی ہے جنتا کی کہ ہم اپنے وینہ تیواری کو یا آمن گری کو کس کو چناؤ اس میں لے کے آئیں گے جب آپ جانا ریالٹی پر رہتے ہو تو آپ سے لوگ سی بات بھی ہوتی رہتی ہوگی تو کچھ نہ کچھ آپ کو سمکر نکل کے آتے ہوں گے کس میں کس کے پکش میں جنتا کا رکھ آپ کو دیکھنا کو ملنا ہے جی پلکل ہماری جنتا سے بات ہوئی ہے جو ووٹر ہے وہاں بیدان سوا چھت کے ان سے بھی بات ہوئی ہے جیس طریقے سے انہوں نے ووٹ کے نام پر جو جواب نہ دیتے ہیں جس طریقے سے دونوں پارٹیوں کے پرچارکوں نے اپنی پوری طاقتیں جھوکی ہیں اور یہ ایک گولا بیدان سوا کی سیٹ جو جو بھارتی جنتا پارٹی کے لیے بھی بہت اہم مائنے رکھتی ہے وہی سپا نے بھی اپنی پوری طاقت جھوکی ہوئی ہے کہ ہم یہ سیٹ بلکل پوری طریقے سے جیت کر ہی جائیں گے دیکھنے کو ملتا ہے کہ سپا یا بی جے پی یا سپا میں کس کا پڑھا بھاری ہوتا ہے گولا گوکران الانٹ کی جو سیٹ ہے کس کے ہاتھ لگتی ہے فیلال دیراج اس خبر پہ جڑنے کے لیے آپ کا بہت بہت دہنے بات خبر یو پی کی رازدانی لکھنوں سے جہاں ایک کے بعد ایک کئی گھوٹالے پی ڈبلو ڈی ویواغ کے سامنے آ رہے ہیں وہی آج چوکانے والا فیصلہ لیا گیا جہاں پی ڈبلو ڈی ویواغ کے پرتکاروں نے آنے پر روک لگا دی گئی ہے ساتھی کیامرہ لے کر اندر آنے والے پرتکاروں کو روک دیا گیا وہی یہ نردیش صندیب کمار نے نردیش کیا ہے نردیش کے انصار کسی کو بھی اندر آنے کی اجازت نہیں ہے اس فیصلے سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ پی ڈبلو ڈی ویواغ کے پی ڈبلو ڈی ویواغ کے پی ڈبلو ڈی ویواغ کی لگاتار منمانی جاری ہے بتا دے کہ مانو اس فیصلے کی رننیتی سیوریز تھی اس سے پہلے پی ڈبلو ڈی منتی جتین پرشاہد نے آج پی ڈبلو ڈی ویواغ کا دورہ کیا تھا تب دفتر میں کئی جئی ندارت ملے تو آپ کو بتا دیں کہ پی ڈبلو ڈی ویواغ کا ایک نیا فرمان سامنے آئے جس میں کی کیامرہ مین اور ریپورٹروں کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی ہے یہ اجازت کیوں نہیں دی گئی ہے یہ ایک بڑا چکانے والا فیصلہ ہے جہاں سماداتہ خبروں کو نکال کے بہار لاتا ہے تو کہاں کیوں یہ خبروں کو رکنے کا ایک پریاس کیا جا رہا ہے کیوں جتین پرشاہد نے یہ فیصلہ لیا اس سب کے بارے میں چنتن ضروری ہے ایک بار یہ خبر یو پی کی ہے رازدانی لکنوں سے جہاں ایک کے بعد ایک کئی گھوٹالے پی ڈبلو ڈی ویاغ سے سامنے آ رہے ہیں وہیں آج ایک چوکانے والا بھی بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے لگاتار پی ڈبلو ڈی کے اوپر بسہ چار کے آروب لگتے رہے ہیں اور اسی کو کے تحت یہ ایک چوکانے والا فیصلہ ہے اس خبر پر ہمارے سال لکنوں سے ہمارے سامنے آتا ساگر تھاپا جھوڑے ہیں ساگر پی ڈبلو ڈی میں ریپورٹرز اور کیمرہ مین کو آنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے آخر یہ فیصلہ لیا کیوں گیا ہے ملیش کی ملیش کی ملیش کی ہاں چاہے لڈی ہو چاہے عواز کی کاس ہو چاہے بڑے بھباگ ہو وہ کہیں کہ برسترچار میں لپت رہیں گے اور اس سے پہلے بھی تمام جو ہے برسترچار کی خبریں پی ڈی 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 کی آتے رہی ہیں اور آج منتری جی کی اوٹس نیریکشن سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ کہیں کہ جو بابو ہے اور جو بڑے بڑے انجینئر ہیں ان کی ملی بھگت سے کہیں نہ کہیں بہت بڑا گھوٹالہ ہو رہا ہے اور منتری جو ہے زیتن پر ساتھ انہوں نے لگاتار ہوں جی سانیریکشن کر رہے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پندرہ نومبر پندرہ نومبر تک تارگے گیا ہے کہ روڈ گھڑے مگھونکہ چاہیے پردیش کی کیونکہ اسلی بار بھی پہلے ہی بیار گیا تھا ہر سال کی بات ہے اس سے پہلے بھی سین یوگی نے تارگے گیا تھا کہ پندرہ نومبر تک تاری جو روڈ ہیں گھڑے مگھ ہونے چاہیے لیکن وہ ہو نہیں پائی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ملتری جی آج اور تک ریچھر پر پہنچے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کہیں پین وڈی کے بابو ہیں ان کے لئے بھی بہت بڑی شنوزی ہے کہ پندرہ نومبر تک اس طرح روڈ وہاں بنا سکتے ہیں اور اس میں سیکڑوں ہزاروں کلومیٹر کی روڈیں ہیں ان کو کس طرح سے وہ عمل میں لاسکتے ہیں تاکہ جو ہے ایک پردیش کو گڑھا مکت روڈ مل پاس گی تھاپا سندیب کمار کے ندیشن میں جو فیصلہ آیا ہے کہ ریبورٹرز اور کیمرا مینگ کو اندر جانے کی اجازت نہیں ملے گی مشھلے کچھ مہینوں سے آپ نے دیکھایا ہوگا کہ لیوانا ہوتا لیسٹ آیا کہ بہت سے پیکنان سامنے آئے جس میں برسٹا چار کا عروب پی ڈیوڈی پر لگا ہے ان کے عدھکالیوں پر لگا ہے کہیں نہ کہیں یہ کیا میڈیا کے سامنے نہ چیزیں نکل کے آپ آئے ان کا برسٹا چار نہ سامنے آر پائے اس کو مددے نظر رکھتے ہو تو نہیں اس ٹائپ کے جو انہوں نے ندیش جاری کر دی ہیں جی منیز بہت اچھا سوال تھا آپ کا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میڈیا کی روک کام کی جئی ہے وہ بہت ہی نمدنی ہے کیونکہ اگر جو میڈیا ہاؤس ہے تو وہ یہاں نہیں پہنچے گا وہ یہاں کی پچائی کو نہیں دکھائے گا تو کہیں نہ کہ جو پی ام یوگی کی منطرہ ہے اور جو تمام پی ام موڈی کی منطرہ ہے گھڑھا مکت بھارت بنانے کی گھڑھا مکت بردیش بنانے کی وہ اس میں پلیتہ لگاتے رہے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو لگاتار خلاسے ہوتے رہے ہیں اس سے پہلے جو تمام خلاسے پی ام یوگی کے منطرہ سے لے کر تمام جو بیبھاغ ہے اس سے پہلے بھی انہوں نے کلمت ہرکال کی تھی ان کے کرمچاری جو کلمت ہرکال میں بیٹھ گئے تھے تو کہیں نہ کہ یہ ثابت یہ ہوتا ہے وہ اپنی منمانی کر رہے ہیں اور سرکار کو ساپ ساپ تھڑی چنوپی دے رہے ہیں کیونکہ سیم یوگی کی منطرہ ہے کہ پردیش کو جو ہے گھڑھا مکت پردیش بنائے جائے کسی بھی کونے میں کسی بھی گاؤں یا کسی بھی سرکی جو سڑکیں ہیں وہ گھڑھا مکت رہے ساکتی ایک بہتر بہتر بھوش دیا جائے اور دکار کو بہتر سد دی جائے بہتر طریقے ہمارے پردیش میں دکار ہو رہا ہے لگاتار سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو سیم یوگی ہیں وہ لگاتار مونیٹرنگ بھی کرتے ہیں اور جسن پرساد تا ساتھ سب یہ کہنا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ تنکرل روم بھی بنانا چاہیے لگاتار مونیٹرنگ ہوتی رہے جلے میں شہے پردیش میں کہ کون کیا کر رہا ہے کون کہاں ہے کون کہاں نہیں ہے اور کون بابو جیٹی پہ ہے اور آج کی بات بتاؤں کہ جسن پرساد یہاں پر سارے گیارہ مجھے سکریزن پہنچے تھے اس کے بعد انہوں نے جو دیکھا کہ دو انجینئر نظارت ہیں اور دو انجینئر تو انہوں نے سکتار پردھاؤں سے ملمبت کر دیا ہے اور دیکھنے والی بات یہ سکتے بڑی بات یہ آتی ہے کہ اب انجینئر کے بعد کیا جو بچے بابو ہیں بچے انجینئر ہیں ان میں کیا خلولی مستی ہو اور ان میں کیا سندیج جاتا ہے جس آگر جتین پرشاد پی ڈیویلی منتری ہیں وہ خود انہوں نے دورہ کیا اور اس دوران ان کو جہی نظارت ملے ہیں کہیں نہ کہیں اردکاریوں کو جو ان کے بستہ چار کے آروپ ہیں ان کو سامنے نہ پائیں اس ویسے بھی ہو سکتا ہے کہ میڈیا کو تھوڑا پتیوندیت کیا گیا ہو لیکن فلال اس اسطمب کو رکنا یہ ٹھیک نہیں تھا فلال ساگر اس خبر پر جننے کے لیے آپ کا بہت بہت دانے والد سی بی آئی کے سکنجے میں وسیم رزوی فض گئے ہیں وقف کی سمپتی ہڑپنے کے معاملے میں وسیم رزوی صحید پانچ لوگ کے خلاف چارشی ڈاکھل کی گئی ہے ان پر وقف سمپتی کے حیر پھر کرنے کا عروپ لگا ہے بتا دے کہ دھوکہ دڑی کر وقف سمپتی ہڑپنے کے معاملے میں شیعہ وقف ووٹ کے پور چیئرمن وسیم رزوی صحید پانچ لوگ کے خلاف سی بی آئی نے چارشی ڈاکھل کر دی تھی اور ویشنس نیال مجیسٹیٹ سمردی مشرا نے اس درج کرتے ہوئے سنگیان لیا ہے کہ وہیں اب انیس نومبر کو معاملے کے ویویچک کو بھی کاوٹ میں حاضر رہنے کا عادیش دیا گیا بتا دے کہ سی بی آئی نے کہا ہے کہ معاملے کی ریپورٹ وادی توسیفول حسن ستائیس مار دوزہ سترہ کو حضرگن تھانے میں درج کرائی تھی آپ کو بتا دے کہ سی بی آئی کے سکنجہ میں فستے دکھ رہے ہیں وزیم رزوی رزوی کے خلاف داخل چارشیٹ ہوئی ہے پانچ لوگ کے خلاف سی بی آئی کا سکنجہ کستہ نظر آرہا ہے ان پر اس خبر پر ہمارے ساتھ سموازاتہ ویبانشو جڑے ہوئے ہیں ویبانشو وف کی سمپتی کو بیچنے اور سی بی آئی کی جانچ کا جو نشانہ ہے وہ وزیم رزوی اس پر آ چکے ہیں اس کو لے کہ آپ کے پاس کیا جان کاری ہے جی منیزی آپ کو بتا دے کہ وزیم رزوی یعنی کی جیتے اندرسیاغی ہمیشہ اپنے کاموں میں کہیں نہ کہیں سلکھیا دھوٹورنے والے وزیم رزوی ایک بار پھر فستے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو بتا دے کہ سی بی آئی کی طرف سے چار سکھ دائر کی گئی ہے اور آپ کو بتائیں کہ ان کے اوپر آروم لگائے کی ہے کہ دوہجار سترہ میں جب وہ سیاہ وق بورڈ کے شیئرمنٹ ہیں تو انہوں نے وق بورڈ کی جمین اور تمام جو دستاویج ہیں ان کے ساتھ سے کھلوار کیا ہے اور ساتھی جو سیاہ وق بورڈ کی جمینیں ہیں جو تمام سمپتیاں ہیں اس کے ساتھ بندرباٹ کا ان کے اوپر آروم لگا تھا اسی قم میں آپ کو بتا دے کہ اس کی جانت سی بی آئی کر رہی تھی اور سی بی آئی اس پورے معاملے کو جانت کر کے اور اب کوٹ میں جو چاسیٹ ہے اس کو داخل کر دی ہے آپ کو بتائیں کہ رسیم رجوی سمیت پانچ لوگوں پر مقدمہ ہوا ہے اور اس میں ساتھ طور سے دیکھیں تو سوارڈ اینڈ دھوکھا دڑی ہے اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ رسیم رجوی یعنی کی جتیند رتیاگی اپنے اسے قویتوں پر کیسے بچاؤ کرتے ہیں اموانیے کوٹ کا کیا اس میں رکھ رہتا ہے منیج جی آپ کو بتا دے کس معاملے کی سنوائی آگے چک تلتے ہوئے انیس نومبر تیہ کی گئی ہے انیس نومبر کو یہ صاف ہو پائے گا کوٹ کے آدیس کے بعد کی آخر اس میں کیا ہوا وہی منیج جی آپ کو بتا رہے کہ رسیم رجوی جو کی پہلے پورو میں دیکھے تو وہ مسلم سماس کے آتے تھے مگر انہوں نے پچھلے سال اپنے دھارم کو پریورتن کرتے ہوئے اور وہ اب کہیں نہ کہیں ہندو دھارم میں آئے جس کے بعد انہیں نیا نام دیا گیا اور اپنے بیانوں اور اپنے کہیں نہ کہیں قویتوں سے شرکھیوں میں بٹوڑنے والے وسیم وزوی ایک بار پستے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیونکہ سیاہ وقت بورڈ فیڈویشن کے ادھیکس رہتے ہوئے ان کے اوپر آروپ لگے ہیں کہ گلت دھنگ سے پیسے کا بندرباٹ کرنا اور وقت کی سمپتیوں کو ہڑپنے کا آروپ ہے اس کو لے کر کہیں نہ کہیں جو مسلم سماج ہے اس کے اندر کافی روشت نجیبا رہا ہے اور انیس نومبر کو ماننی کورٹ کے فیصلیوں کے بعد دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ جو آروپ وسیم وزیر پہ لگے ہیں وہ کتنے ستے ہیں یا استے ہیں وہ آنے والا سمجھ بتائے گا جی منی سے جی بیوانشو اس خبر پر جڑنے کے لئے آپ کو بہت بہت دانے والے گونڈا میں بھارتی کرنسی پر پردھان منتری نرید موڈی اور سرکار بھگر سنگھ کی تصویر لگانے کی مانگ ہوئی ہے آپ کو بتا دیں کی جلے کے تھانا امری بیگم گنج کے سونو ٹھاکور نے کیندری ویتر منتری کو پرت لکھا ہے وہیں مشہور سونو ٹھاکور سی ایم یوگی کے بھگت بھی ہیں انہیں بھگت کے نام سے بھی جانا جاتا ہے سونو ٹھاکور نے بھارتی کرنسی پر چپین نرید موڈی اور بھگر سنگھ کا فارمٹ بیچ کر اسے چھاپنے کی مانگ بھی کی ہے آج میں نے کیندری گرہ منتری سری مطی نرملا سیدہ روڑ جی کو ایک لیٹر لکھا ہے اور ان سے مانگ کیا ہے کہ سہیدے آجم سردار بھگت سنگھ کی بھارت سرکار کے نوٹوں پر ان کی پھوٹو چھپنی چاہیے اور ساتھ نے دیش کے ایس ایس بی پردھان منتری اور جس نے ہندوستان کا جھنڈا پورے بشو میں گاڑ دیا ایسے پردھان منتری گریب کا بیٹا کسان کا بیٹا مجدور کا بیٹا سری نرید موڈی جی کی تصبیر ہونی چاہیے میں نے اپنے لیٹر کے مانگیم سے ایک پروپھارما اسی لیٹر میں سری نیرملا سیتا رمڈ جی کو دیا ہے اور اس میں مان کیا ہے کہ اسی پروپھارما کے تحت آدھڑیے پردھان منتری جی اور سہید اعجام سردار بھگا سنگھ کی تصبیر ہونی چاہیے من آسا کرتا ہوں ہمارے لیٹر کو گمگیردہ پروپھر لیا جائے گا اس خبر پر ہمارے ساتھ گونڈا سے آنیل جوڑ چکے آنیل عمری بیگام گنج کے سونو تھاکن نے کیندی ویتر منتری کو پتھ لکھا ہے وہیں انہوں نے مانگ کیے کی بھارتی کرنسی پر سی ام یوگی اور نرند موڈی کی فوٹو لگائی جائے اور بھگا سنگھ کا بھی فوٹو کی مانگ کری گئی ہیں اب بتائیے کی یہ کہاں تک صحیح ہے اور انہوں نے یہ اپنی رائے کس پر رکھی ہے اس سے پہلے بھی ادوین کیجیوال نے بھی کہا تھا کہ لاشمی گنج کی مورتی بھارتی کرنسی پر ہونے چاہیے بھگا سنگھ کے رہنے والا سونو تھاکن نے گینریہ گھٹ منتری کو ایک پتھ لکھا ہے جت میں انہوں نے لکھا ہے کہ سہید آجام خان سہید آجام یہ بھگا سنگھ سردار بھگا سنگھول یسدی تری پردھان منتری کا فوٹو لگائی جائے اور یہ بھی کہا کہ یہ لیٹر اس سے بھی فوٹو لگایا جائے گا انیل سونو تھاکن کو یوگی عدیتنات کا بھگ بھی مانا جاتا ہے اور یہ کہاں تک صحیح ہے کہ جو انہوں نے اپنی مانگ کری جب آپ نے انہوں نے ان سے بات کری تو ان کے دماغ پر اوچار آیا کیسے جی بالکل منتری آپ کو بتا دی کہ یہ کھیجری والا انہوں نے یہ بولا کہ کھیجری والے بول دیں تو ہم یہ جنیلیہ لیٹر پہنچا ہوں گا کہ یہ لیٹر میرا مانگ کر کیا جاؤں مردان منتری کا اور بھگت سنگھ کا پوٹو لگایا جائے جنیل کہیں نہ کہیں ان کو کھیجری وال کا کہیں نہ کہیں اپنا آدست مانتے ہیں لگتا ہے کیونکہ ابھی کھیجری وال نے کہا تھا کہ لکشمی گڑے اس کی مورتی بارتی کرنسی پہ ہونے چاہیے اور اب یہ سونو تھاکور گونڈا کے رہنے والے انہوں نے کہا کہ اب بارتی کرنسی پہ سردار بھگت سنگھ کی اتنا ہی دیش پر دیش کی خبروں کے لیے دیکھتے ہیں رہے پرائیم ٹی وی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار